سنا ہے کہ ماشاءاللہ ایک حوضہ علمیہ ماں بھی کھل گیا ہے ماں بلائیا جاتا ہے پٹی پڑھا پڑھا کے بھیجا جاتا ہے ماں بلائے جاتا ہے سال میں دو تین بار بلائے جاتا ہے آپ جانتے ہیں کس بہانے بلائے جاتا ہے سب کو پتہ ہے کس بہانے سے بلائے جاتا ہے بلائے جاتا ہے ماں پٹی پڑھا ہی جاتی ہے بلکہ یوں کہوں کہ شم بدل دی جاتی ہے یا چپ ایک نکالتے ہیں دوسری چپ ڈال دیتے ہیں جب آتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ایسا مال نجف سے نہیں آتا ایسا مال قم سے نہیں آتا الحمدللہ سلامات بھیجئے محمد آل محمد پر عجیب ہے یہ بڑا عجیب غریب بات ہے تو سامنے میں آگیا ہے ایک حوضہ علیمہ ماں بھی بنا دیا گیا ہے اور وہاں سے بھیجا جا رہا ہے اور ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی ہیں ابھی دیکھئے اگلے سال تک کیا کیا آ رہا ہے آپ کے سامنے جو وہاں اس سال کی گئی ہیں اور اگلے سال آپ کے ہیں انشاءاللہ امپورٹ کی جائیں گی اور کس کے ذریعے سے امپورٹ کی جائیں گی خود ہی پہچان لینا جن کے ذریعے سے امپورٹ ہو تو سمجھ لینا خواتین کا زنجیر کا ماتم آ رہا ہے علی کے شیعہ کتنی شرم کا مقام ہے نہ کہو یہ بات نہیں مجلس پہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ پوری دنیا میں جو چل رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ دنیا گالیاں دے رہی ہے وہ نہیں بولو عالم نہ بولے مادو ختم کر دو پھر نہیں بولیں گے شرم ہے کچھ حیاء ہے بال کھلے بچیاں عجیب و غریب لباس پہنے بچیاں اسے زنجیریں یورپ میں لگوائی جا رہی ہے تاکہ زمین ہم وار کی جائے یا ہے ایسے کچھ بدبخت ہے ہے ایسے بدبخت جو موقع کی تلاش میں ہے کہ کب یہ کام کیا جائے یہاں پہ ہے کیوں؟ کیونکہ سب خاموش بدماشوں کے در سے کیونکہ یہ اپنے ساتھ سو ڈیر سو بدماش لے کر چلتے ہیں میں تو اکیلا بیٹھا ہوں بیٹھا ہوں نا بول رہا ہوں ریکارڈ کر رہا ہوں سب پتہ نہیں کب مر جاؤں نہیں بولیں کیا دیں گے اللہ کو جواب ہم کیا مو لے کے جائیں گے قبر میں ہمارے سامنے یہ سب وہ ہم چپ کا روزہ رکھ رہے ہیں نہیں بولو نہیں بولو سمجھ میں آریے بات میری یہاں تک بات پہنچ گئی کس مسائب پہ رہوں سانی زہرہ کی بے چادری پہ رہوں یا آج کی ان بے چادری پہ رہوں کہ جو اپنی بچیوں کو سر برہنا بازار میں لارے ہیں کس کا ماتم کروں بتاؤ کس کا ماتم کروں اس سکینہ چار سال کی حسین کی بچی جس کے بال بڑے بڑے نہیں تھے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر رہتی اس کو رہوں یا یہ دیکھوں کہ آج کچھ بدبخت اپنی بچیوں کو خور بازاروں میں اس طرح سے لاتے ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتے ہیں کس کو روں نہ بولو نہیں بولوں گا نہ بولاؤ مار دو ختم کر دو جگر چھلی ہے جگر خون ہے یہ ہو رہا ہے دنیا میں یہ کر رہا ہے یہ دنیا ہمارے ساتھ کرنے دیں چھوڑ دیں گالیاں دو مراجع کو فقہہ کو یہ سب سے اچھا فیل ہے ادھر کے ہو رہا ہے کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ علماء روک رہے ہیں اس لیے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنٹوں کے کام ہیں علماء کہہ رہے ہیں تشیعہ کو تباہ کرنے کی سازش ہے اس لیے اے میرے مولا حسین معاف کر دے جتنی طاقت ہے اترہ بول سکتا ہوں حق ادا نہیں ہوتا نہ کوئی کر سکتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں میں تو بہت ہی ناچیز ہوں دیکھیں مولا حسین تو جانتا ہے اے حسین کے بابا اے حسین کی ماں یہی عقیدہ ہے نا مجلس میں ہے ہے نا تو کم از کم یہی سوچ لیا کرو کہ مجلس میں حسین کی ماں بیٹھی ہے ہم نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہی ہے ہم اس کی فریاد کو نہیں سن رہے وہ تو سن رہی ہے ہم اس کی آنکھوں کے عشقوں کو نہیں دیکھ سکتے وہ تو ہماری آنکھوں کو کیا ہمارے دل کو بھی دیکھ رہی ہے نا دیکھ رہی ہے اس کی ماں کیا ہم مولے کے جائیں گے بی بی ماف کر دے ماف کر دے ان لوگوں کو ماف کر دے ہمیں ماف کر دے کوتا ہی ہوئی ہے ہم سے کوتا ہی ہو رہی ہے ہر جگہ کوتا ہی ہو رہی ہے لوگ مسلحتوں سے کام لے رہے ہیں کیا کرے ہیں اس دین کے لیے اس نانا کے دین کے لیے اس شریعت کے لیے اے کام خدا کو بچانے کے لیے حسین اپنا گلہ کٹ با رہا ہے فاطمہ زہرہ اپنا گھر دے رہی ہے ہر کوئی کربلا میں موجود اپنے بچوں کو صدقہ کر رہا ہے کہ علی اکبر بچ جائے حسین بچ جائے میرے بچے قتل ہو جائے ایسے ہی ہے نا